اللہ الرحمن الرحیم مودہ مولا مشکل کو شاہ حضرت علیہ السلام شہر ایران میں ایک لکڑھارا رہتا تھا جو بہت ہی غریب تھا وہ لکڑیاں بیز کر اپنا اور اپنے بچوں کا گزارہ کیا کرتا تھا ایک دن اپنی لڑکی سے کہنے لگا کہ بیٹی ہمسائے کی گھر سے سگرٹس الگا لاؤ جب لڑکی سگرٹس الگانے کی تیرے گئی تو اس نے دیکھا کہ ہمسائی عورت کلیجی بھون رہی ہے اس لڑکی کا دل کلیجی کھانے کو چاہا لیکن اس عورت نے توجہ نہ کی لڑکی نے دروازے سے باہر آ کر سگرٹس کو بجایا اور پھر سگرٹس الگانے کے لیے اندر چلی گئی اس لیے کہ شاید اب کی دفعہ ہمسائی عورت مجھے کلیجی کھانے کے لیے دے دے مگر اب بھی اس نے کلیجی کھانے کو نہ دی لڑکی مایوس ہو کر چلی آئی اتنے دیر میں سگرٹس الگ کر آدھا رہ چکا تھا جب باپ کو سگرٹ دیا تو اس نے کہا بیٹی آدھا سگرٹ خود پی آئی ہو کہا نہیں بابا جان ہمسائی کلیجی بھون رہی تھی اور میرا دل کھانے کو چاہتا تھا اس لیے میں بار بار سگرٹ کو بجا کر جلانے کے لیے جاتی تھی کہ شاید مجھے وہ عورت کلیجی کھانے کے لیے دے مگر اس نے مجھے نہیں دی بابا جان آپ میرے لیے کل ضرور کلیجی لائیں لکڑھارے نے کہا بیٹی ہمارے گھر میں تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ایک ماچہ سی خرید لائیں میں کلیجی کہاں سے لائیں لڑکی نے کہا نہیں بابا جان آپ کر کرے جی ضرور لائیں لکڑھارے نے کہا اچھا بیٹی دو دن کچھ نہ کھاؤ میں دو دن کی لکڑیاں جمع کر کے بیچوں گا اور تم کو کلیجی لائیں دوں گا لڑکی نے منظور کر لیا لکڑھارا جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کر کے رکھ آیا دوسرے دن جب جنگل میں گیا تو دیکھا کہ لکڑیاں جو اس نے جمع کی تھی وہ جل کر راک ہو چکی تھی وہ رونے لگا روتے روتے گش کھا گیا عالم گش میں دیکھا کہ ایک نکاب پوش کھڑے ہیں سلاوات اور زمین سے چند سنگریز سے اٹھا کر کہتے ہیں یہ لے لو جب اس کو بناو تو مشکل کشاہ کا ختم ضرور دلانا سلاوات جب لکڑھارا ہوش میں آیا تو دیکھا کہ وہی سنگریزیں اس کے ہاتھ میں تھے اس نے وہ جیب میں ڈال لیے اور گھر چلا گیا گھر جا کر دروازے کے پیچھے چھپ گیا جب بیٹی نے دیکھا کہ باپ کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے وہ باہر آئی دیکھا کہ باپ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے کہا بابا جان اندر آج یہ باپ نے کہا بیٹی مجھے تم سے شرم آتی ہے وعدہ کر گیا تھا کہ تمہارے لیے ضرور کریجی لاؤں گا لیکن تمام لگتیاں جل کر راک ہو گئی ہیں بیٹی نے کہا بابا آپ آج ہیں خدا ون کریم ہمیں بہت کچھ دے گا جب شام ہوئی تو لکڑھارے نے جیب میں ہار ڈالا وہی سنگریزے نکال کر بیٹی کو دیئے کہ یلو بیٹا کھا لو لڑکی نے یلو بیٹا لے لو اس سے کھیلو لڑکی نے لے کر ایک کمرے میں پھینک دیئے اگلی صبح جب لکڑھارے کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف روشنی ہی روشنی دکھائی دیتی ہے ڈر کر باہر آئی لکڑھارے سے کہا ہمارے کمرے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے لکڑھارے نے اٹھ کر دیکھا کہ کمرے میں جیورات چمک رہے ہیں سالوات اس نے ان پر چادر ڈال دی صبح ایک ہیرہ لے کر جھوری کے پاس گیا کہا یہ ہیرہ تم خرید لو اس کی قیمت مجھے دے دو جھوری بیش قیمت ہیرہ دے کر رہنان رہ گیا لکڑھارے سے کہا گھر سے بوریاں لے آو جس قدر تم سے اٹھائی جائیں بھر کے لے جاؤ یہ اس ہیرے کی قیمت ہے لکڑھارے سے جب قدر بوریاں اٹھائی گئیں وہ لے گیا اور وہ زمین خریدی جہاں مولا علی مشکل کشاشر خدا نے اسے سنگریزے دیئے تھے سالوات اس نے وہاں ایک نہایت ہی شہندار محل بنوایا جس میں نہایت آرام اور سائش کی زندگی بسر کرنے لگا ایک دن لکڑھارے اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ مجھ پر حج واجب ہو گیا ہے میں حج کرنے جا رہا ہوں میرے بعد ہر مہینے مولا مشکل کشاہ کا ختم ضرور دینا چند دنوں کے بعد لکڑھارے کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا جاؤ سات قسم کی مٹھائی لاؤ اس پر مولا مشکل کشاہ کا ختم دلائیں بیٹی نے کہا اما اب تو ہم بہت امیر ہو گئے ہیں ہم نہیں ہم رنگ برنگی مٹھائی پر ختم نہیں دلاتے والدہ خموش ہوگی کچھ دنوں بعد دونوں ماں بیٹی ہمام میں گھسل کرنے کے لئے گئے کہ یکا یک گھسل ہمام کو خالی کیا جائے کیونکہ بادشاہ کی ملکہ اور بیٹی ہمام میں گھسل کرنے کے لئے تشریف لا رہی ہیں چنانچہ سب لوگ چلے گئے لیکن لکڑھارے کی بیوی اور لکڑی لڑکی نہ گئیں انہوں نے کہا کہ ہم تو ملکہ سے بھی زیادہ امیر ہیں ہم نہیں جائیں گے اس نام ملکہ اور شہزادی ہمام میں تشریف لائیں انہوں نے سنا ہوا تھا کہ لکڑھارہ بہت ہی امیر ہو گیا ہے جب لکڑھارے کی لڑکی ہمام سے باہر نکلی تو شہزادی نے دیکھا اس کے گلے میں بہت ہی قیمتی موتیوں کا ہار ہے شہزادی نے کہا یہ ہار تم نے کہاں سے لیا ہے لکڑھارے کی لڑکی نے کہا ہم تم سہلیاں بن جائیں یہ ہار تم لے لو میں گھر جا کر اور پہن لوں گی شہزادی نے کہا ہم تو سہلیاں بن گئیں ہیں اس لیے تم ہمارے گھر ضرور آیا کرنا ایک دن لکڑھارے کی لڑکی شہزادی سے ملنے کے لیے گہی تو غسل کر رہی تھی شہزادی جب غسل کر کے باہر آئے تو نوکرانی سے کہا کہ جاؤ کونٹنی سے میرا ہار لے اور نوکرانی نے کونٹنی پر ہار دیکھا تو غائب تھا شہزادی نے کہا کہ ہار تم نے چوری کر لیا ہے نوکرانی نے کہا کہ آج تک آپ کی کبھی چوری نہیں کی یہ آپ کی سہلی کا کام ہے چنانچہ بادشاہ کو بھلایا گیا لکڑھارے کی بیٹی اور بیوی سے پوچھ کچ کی گئی تو انہوں نے کہا جب ہم غریب تھے ہم نے اس وقت بھی چوری نہیں کی تھی اب تو ہم کیوں چوری کریں گے لیکن بادشاہ کو یقین آیا اس وقت حکم دیا گیا کہ دونوں ماں بیٹی کو کیا تھانے میں ڈال دیا جائے اور ان کے گھر کے آگے دیوار کھڑی کر دی جائے جب لکڑھارا حج کر کے واپس آیا راستے میں ڈاکووں نے اس کا سب کچھ لوٹ لیا وہ بغیر حج کیے ہی لوٹ آیا آ کر دیکھا کہ محل کے آگے ایک دیوار کھڑی ہے لوگوں سے پوچھا میرے اہل خانہ کہاں ہیں اور محل کے آگے دیوار کیوں کھڑی ہے لوگوں نے تمام واقعہ بیان کیا لکڑھارا بادشاہ کے پاس گیا تمام ماجرہ سنایا بادشاہ سے کہنے لگا چوری تو انہوں نے تب بھی نہیں کی تھی جب ہم بہت ہی غریب ہیں اب کیوں کرتی بادشاہ کسی طرح بھی نہ مانا لکڑھارے نے کہا اگر ان کو قید سے رہان نہیں کریں گے تو مجھے بھی قید کر لیں کیونکہ میری غیرت کی گوارہ نہیں کرتی کہ میری بیوی اور لڑکی قید میں رہے اور میں گھر میں بیٹھو چنانچہ لکڑھارے کو بھی قید کر لیا گیا جب رات ہوئی تو لکڑھارے نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ میرے جاننے کے بعد مولا مشکل کشاہ شیڑے خدا کا ختم دلایا تھا انہوں نے کہا نہیں لکڑھارے نے کہا بس یہ ہی تو غلطی کر دی تم لوگوں نے اور یہ اسی کی سزا ہے رات کو توبہ کرتے رہے اور رات رہے جب نیند آگئی عالم خواب میں دیکھا نکاب پوش تشریف لے سلاوات تم نیاز دینا بھول گئے تھے اس لیے تم پر اتنی مشکلات نازل ہوئی ہیں لکڑھارے نے کہا میرے پاس نظر دینے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں انہوں نے فرمایا کہ اپنا بستر اٹھاؤ نیچے سے پانچ پیسے برامد ہوں گے اس کی شیرنی منگوا کر ختم دلانا تمام مسئیبت تل دے گی صبح جب لکڑھارا بیدار ہوا اپنا بستر اٹھایا پانچ پیسے برامد ہوئے قید ہانے کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا ایک نوجوان لڑکا گوڑے پر سوار آتا ہوا دیکھا اس نے کہا اے لڑکی مجھے پانچ پیسے کی شیرنی لادو اس نے کہا بوڑا قید میں قید میں ہے اور پھر بھی شیرنی کھاتا ہے میری تو آج شادی ہے میں بزار سے مہندی وغیرہ کردنے جا رہا ہوں اس لیے میں تمہارا کام نہیں کہا سکتا لڑکا یہ کہہ کرا پہ چند قدم ہی بڑا تھا کہ گوڑے سے گیرا اور گرتے ہی مر گیا جب لڑکے کے باپ کو معلوم ہوا کہ جوان لڑکا مر گیا ہے روتا ہوا قید خانے کے دروازے سے گزرا لکڑھارے نے وہی سوال کیا کہ مجھے پانچ پیسے کی شیرنی لا دو اس آدمی نے کہا میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا میں کیوں نہ اس قیدی کا کام کر جاؤں چنانچہ اس نے شیرنی لا کر دی اس پر مولا مشکی کشاہ کا ختم دلایا لکڑھارے نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم اتنے ازردہ کیوں ہوں اس نے کہا میرا جوان لڑکا مر گیا اور آج اس کی شادی تھی لکڑھارے نے کچھ شیرنی اسے دی اور کہا کہ اس کو پانی میں حال کر کے موں میں ڈال دینا چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور اس کا بیٹا اٹھ بیٹھا سلاوات ادھر دوپیر کے وقت جب بادشاہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو دیکھا کہ ایک چڑیا موں میں ہار لے آ رہی ہے چڑیا نے ہار اس کی کونٹنی پر لٹکا دیا بادشاہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہنے لگا اس میں ضرور کوئی رات پوشیدہ ہے اس لکڑھارے کو بھلایا لکڑھارے نے رات کا تمام واقعہ بادشاہ کے گوزے گزار کیا بادشاہ بہت خوش ہوا بادشاہ بہت خوش ہوا تا جتار کر اس لکڑھارے کے قدموں پر رکھ دی اور کہا کہ آہ میرے باپ اور میں آپ کا بیٹا ہوں جب تک زندہ رہوں گا آہ کی خدمت کرتا رہوں گا سلاوات اللہ مسلے لہ محمدیوں وعلی محمدین اے پروردگار عالم اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک خصوصا حضرت علی شیر خدا مشکل کشائے دو جہاں نے جس طرح اس لکڑھارے کی مشکل کو حل فرمایا اسی طرح تمام مومنین کی دینی دنیاوی جائز حاجات کو پورا کر اور ان کو ایمان افلا دین پر عطا فرما آمین